جو آپ کی آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں آپ نے کہا ہے انیس سوے کانوے میں چودری شگر ملز قائم ہوئی تو شباز شریف آپ اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر تھے تو اس میں نئی بات کیا ہے تو بینظیر بھٹو کی حکومت کے دور میں بھی یہ کیس چلے ابھی بھی نواز شریف صاحب پہ مریم نواز پہ یہی کیس چل رہے ہیں نئی چیز کیا اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ کیس چلے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے آپ دیکھیں ایس ای سی پی نے بھی جب پچھلے دور میں یہ کیس شروع کیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے پکڑا تھا اس وقت کے ایس ای سی پی چیرمین نصیم حجازی کو کہ اس نے مائن فاطمہ کو ٹوائلٹ میں بند کر دیا تھا کہ تم نے اس کیس کو بالکل دبا دینا ہے ایس ای سی پی چٹھی لکھتی ہے برطانیہ کو اس میں مری لانڈرنگ ٹریل لینے کے لیے اور پھر وہ چٹھی ویڈرا کر لیتی ہے اور کہتی ہے جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو اس چیز میں نیا ہے کہ اب اس وقت وہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ چودری شگر مل کو ہمیشہ سے اپنا کالا دھن اور رشوت سے کمایا ہوا پیسہ سفید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اس کی ایک واضح مثال اس کمپنی سے ڈائریکٹ پیسے آنا چودری شگر مل کے اندر جو کہ کانٹریکٹر ہے نیو اسلامباد پروجیکٹ کی اور آپ سے ان کی رشتہ داری بھی ہے تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اور کن ثبوتوں کی کمی رہ جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس چیز اب آپ مجھے ایک بات بتائیے میں اس ملک کا وزیراعظم ہوں میں جا کے ائرپورٹ کا دورہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی یہاں پہ آپ دو ٹرمینل اور بنا دیں اس طرح سے یہ کر دیں یہاں سیڑیاں بنا دیں پرائس اسکلیشن ہوتی ہے ڈیلے ہوتا ہے ڈیلے کے پیسے بھی دینے پڑے